بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب یہ بڑی اچھی میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ بھی بہت اچھی تھی اس ریزولوشن کی کیونکہ یہ ایک دفعہ پھر یادہانی ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور جتنے بھی لوگ اس حیوان کے اندر بیٹھے میں وہ سب ملک کی بہتری چاہتے ہیں اس بہتری کے لیے راستہ کیا اختیار کیا جائے اس کے اوپر دو رائے ضرور ہوتی ہے اور ہے اس رائے کا اظہار جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبران نے بھی کیا ہے اس رائے کا اظہار آپ کی اجازت سے میں بھی کروں گا اور اس لیے وائننگ اپ سے پہلے جو فیصلے ہیں جو ہم نے امنڈمنٹس اس کے اندر موف کی ہیں اور جو امنڈمنٹس آئیں تھی ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے بلکل مختصرن کچھ باتیں جن کا ذکر کیا گیا صرف ایک دو چیزیں ان کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا یہاں پر بات کی ایک تو بہت زیادہ بات ہوئی ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر کٹس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قتل عام کی بات کی جاری تھی کہ پچھلے سال پاکستان کے ترقیاتی بجٹ جو تھا اس میں اللہ جانے کتنا پیسہ رقم لگائی جاری تھی اور کتنے منصوبے کیے جارے تھے تو صرف ایوان کی یاد دہانی کے لیے صرف حقائق یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کاغذ پہ ضرور لکھا گیا تھا کہ اس سال آٹھ سو ارب روپے خرچ کیے جائیں گے حقیقت یہ ہے جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں صرف چھے سو اکسٹھ ارب روپے خرچ کیے گئے تھے یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا معیشت کی سمجھنے والے مستزادہ اسیمبلی کے اندر موجود ہیں جو ترقیاتی اخراجات ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال سے زیادہ اس سال کیے جائیں گے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایک چیز میں ضرور خصوصی طور پر ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے اپنے میں پلاننگ منسٹر کے ساتھ آنربل پلاننگ منسٹر سو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچستان کے خصوصی طور پر کوئی منصوبے ہیں وہ ہے صرف تاغذی چینج ہے میں مطلب ہوں حقیقی معانیت میں کچھ بھی نہیں آنا پروف پروجیکٹ ہے جب تک اس کے پی سی ون بننے اور آنا ہے وہ ایسی کچھ نہیں ہونا تھا وہ سیاسی کام بھی کر سکتے تھے بڑا آسان تھا ان کے لیے کوئی بھی منصوبہ اس پر سے نہ نکالتے ہر منصوبے پر سو سو روپے خرچ کرتے رہے تھے سارے منصوبے چلتے رہتے نہ کوئی تقریر ہوتی نہ دعا دار سیاست کرنے کا موقع ملتا لیکن وہ ایک حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہتے ہیں لیکن خصوصی طور پر بلوچستان کی اوپر میں ان سے کہوں گا چاہے اگر ہمیں کوئی دوسرے علاقوں سے تھوڑی سبسٹیوشن بھی کرنی پڑے تو بلوچستان کے جو منصوبیں خاص طور پر بجلی کی وہاں پر جو ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ بلوچستان کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ بار بار اس کا ذکر ہم کرتے تھے لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی جو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں پر آپ کو سننے کو ملتی ہے اور سپیکر صاحب آپ تو خود ایک ایسے علاقے سے جس کو لوڈ شیڈنگ نے مار دیا تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیونکہ وہ بل نہیں ادا کرتے اس لیے ان کے پاس کم جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے بھی ہوں لیکن کڑوی حقیقت یہ ہے کہ وفاق جس وقت ٹرانسمیشن کا نظام بچھا رہا تھا تو انہوں نے وہ توجہ چھوٹے صوبوں پر نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی نتیجہ یہ ہے کہ آج بجلی ہو بھی تو آپ بلوچستان کو اتنی بجلی نہیں دے سکتے اس کے علاقوں میں نہیں پہنچا سکتے جتنا اس کا حق ہے نہ خیبر پختونخواہ میں اتنی بجلی پہنچ سکتی ہے تو وہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے اور جیسے میں نے کہا بلوچستان کا تو پاکستان کے تمام پاکستانیوں کا متفق اور میرے خیال میں یہ تمام سیاسی بارٹیوں کی رائے ہیں کہ ان کا خصوصی حق ہے جس طریقے سے فاتح کا ایک خصوصی حق ہے ان کے لیے یہ ان علاقوں کے لیے اور بڑی قومیں ہوتی بنتی ہوئی ہیں جو اپنے کمزور علاقوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ بھی جو زیادہ ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے ساتھ برابری کی سطح پر آگے کھڑے ہوئے دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑی جذباتی تقریب اور بڑے دل سے بول رہے تھے جب میں بھی سن رہا تھا ان کی باتیں تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا بات تو بالکل درست کر رہے ہیں پھر مجھے اور بالکل درست کہہ رہے تھے بڑی پرانی دوسری تو میرے بھی ذہن میں یہ نقشہ عبرا کہ پاکستان میں چاروں طرف آج سے تین ماہ پہلے دودھ اور شہر کی نیریں بہریں تھیں صرف ناروال میں نہیں سارے پاکستان کے اندر دودھ اور شہر کی نیریں بہریں تھیں پھر اس کے بعد مجھے نظر آئے چلے گئے یہاں سے اٹھ کے ابھی اس کے بعد مجھے نظر آئے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ مسکراتے ہوئے مجھے نظر آئے اور مجھے یاد آیا کہ یہی جو حکومت بعد میں بنی جو سکت کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی وہ اس سے بھی زیادہ دعا دار تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے زرداری صاحب نے ملک کو تواب ورباد کرا دیا معیشت کو چاروں شاہ نے چت کر دیا اور ہم اس بات سے اتفاق کرتے تھے ہمارے خیال میں جو معیشت کی صورتحال تھی وہ انتہائی تشویخشنات تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی یہاں پر دو مینے کے بعد کھڑے ہو کے وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا کہ جی چارہ کوئی نہیں ہے اور ہم آئی ایم ایس کے پاس جا رہے ہیں صرف فرق یہ کہ اس وقت آپوزیشن جو ہے وہ معیشت بس سیاست نہیں کھیلتی تھی اس لئے ہم نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ ان کے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں بچی تھی ان کو جانا تھا ایم ایف کے پاس یہ چلے گئے ہیں کسور پچھلی حکومت کا تھا لیکن ذرا معازنہ کر لیں اور زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی چیزوں کا ذرا معاوضہ کر لیں کہ زرداری صاحب کی حکومت نوید کمر بیٹھے ہوئے کچھ عرصے کے لیے فنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی ایک ایم ایف اگریمنٹ سائن کیا تھا جانتا کچھ ہی یاد ہے ان کے وقت میں کیا نظام چھوڑ کے گئے اور اس دن اونرابل لیڈر آف دی آپوزیشن نے جو کہا کہ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ کریسز ملک میں کوئی نہیں ہے سوڑا ہم معازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجلی کی یہ دودھ اور شہد کی نیرے جو ہیں نا ان کی ہم تھوڑی بات کر لیں تو بجلی سے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو کئی سالوں سے جمع ہو ہو کر گردشی کرزے چار سو اسی عرب روپے پہنچ گئے تھے جو بغیر کسی پری آرڈٹ کے پیمنٹ کر دی گئی کیونکہ بہت برے حالات تھے آج تک وہ نیب میں بھی چل رہا ہے پی ای سی کے اندر بھی چل رہا ہے ہم بھی ای سی کے اندر اس کو نکال کے دوبارہ دیکھ رہے ہیں لیکن چار سو اسی عرب روپے کی پیمنٹ کی گئی اور یہ بہت بڑا ایک ایسا ایک چیز تھی جس کو سب دیکھ کے کہتے تھے کہ واقعی میں کہ کیا کیا پیپلز پارٹی ہیں راجہ پرویز اشرا بجلی اور پانی کے پہلے وزیر تھے وزیر اعظم تھے راجہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے ملک کے ساتھ چار سو اسی عرب روپے کے گردشی کردے چھوڑ گئے سپیکر صاحب حقائق یہ ہیں یہ ہم کئی سالوں کی بات کر رہے تھے پچھلے ایک سال کے اندر جو گردشی کرزوں میں اضافہ ہوا ان دودھ اور شہد کی بیتی ہوئی نیروں کے سائے میں چار سو ترے پن عرب روپے کا تھا چار سو ترے پن عرب روپے گردشی کرزے جو پارڈ ہیں پی ایچ پی ایل میں اور جو اس وقت ان پیڑڈ ہیں وہ بارہ سو عرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں اس کے بعد گیس کے نظام پر آ جائیں گازہ صاحب کو شاید یاد ہو مجھے یاد نہیں پٹرولیوم کے منسٹرین کے کون تھے پٹرولیوم اور نیچرل ریسورسز کے جو کوئی بھی تھے وہ جس نوید کمر صاحب بیٹھے نوید کمر صاحب جو ہیں جب نظام کو چھوڑ کے گئے تو گیس کے نظام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی خسارہ نہیں ہو رہا تھا گیس کے نظام کے اندر بڑے ڈیوڈنٹ ملتے تھے لوگ کمپنیوں کے اندر شیر خریدتے تھے بہت اوگرہ کی ڈیٹرمنیشن یہ تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کل ہم سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو کام ہم چالیس سال میں نہیں کر سکے آپ جواب دیں چالیس دن میں کیوں نہیں کیا آپ نے ٹھیک ہے یہ ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے ہو چکی ہیں ایک اوگرہ کے مطابق ایک سو چبن ارب روپے کا خسارہ گیس کے نظام میں وہ گیس کا نظام جو آسیزدرداری ٹھیک چھوڑ کے کہے تھے اس گیس کے نظام میں ایک سو چبن ارب روپے کا خسارہ کوئی کرائسز نہیں ہے ملک میں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ تمام آئی پی پیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس اب سکت ختم ہو گئی ہے ہم بجلی پیدا نہیں کر سکتے ہم نے اربوں ڈالر خرچ کر کے نئے کارخانے تو لگا دیئے لیکن پرانے کارخانے بند ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ گردشی کرزے عذر بہنچ چکے ہیں کہ اب پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے پی ایس سو قوم کی قوم کا ایک بہت بڑا ادارہ اس ادارے کی صورتحال یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لسی نہیں کھول سکتے کیونکہ کرزے وہاں تک پہنچ چکے کہ اب ہماری لسی نہیں کھول رہی ہے پی ای 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 کا جہاز ٹیک آف نہیں کر سکا کیونکہ پی ایس سو اس کو تیل بیچنے کے لیے نہیں تیار تھی کیونکہ پی ای 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 پہ کرزے اتنے چڑھ چکے ہیں پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں گا زرداری صاحب کی حکومت بڑے اچھے اچھے مجھے چیرے ان کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں انتہائی بدترین معاشی پولیسیز سٹیل میل خسارے شروع ہو گئے چل پھر بھی رہی تھی چل پھر بھی رہی تھی پچھلے تین سال سے بند پڑی رہی ہے کرائسز کوئی نہیں ہے لیکن بیواؤں کی پنشن روکے رکھی بھی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے بیواؤں کی پنشن کرائسز کوئی نہیں ہے چالیس عرب روپے ورکر ویلفر بورڈ کے مزدوروں کا پیسہ حکومت کا پیسہ نہیں تھا مزدوروں کا پیسہ چالیس عرب روپے کے ورکر ویلفر بورڈ کے پیسے پہ حکومت مسلم لیگ نون کی ڈاکا ڈالتی ہے مزدوروں کا پیسہ چھین لیتی ہے کیونکہ کرزے دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچا میں ابھی آپ اس بات پہ اگر میں بولتا رہا تو بہت بولتا رہا ہوں گا لیکن کیونکہ صبح کچھ سننا پڑا تھا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آخر میں چلے آخر میں میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں ریاست مدینہ کی بات کی گئی ظاہر ہے ہم تمام ہم تمام مسلمان اس ریاست کو اپنا ایڈیل مانتے ہیں ہمارے خیال میں ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نظام لے کر آئیں وہ حالات کھڑے کریں وہ معاشی نظام ہو جو ریاست مدینہ کا نظام ہو لیکن اس کی بنیادی جز کیا تھا اس نظام کا بنیادی جز انصاف تھا اس نظام کے اندر حاکم وقت خلیفہ وقت سے کھڑا ہو کے کوئی پوچھ سکتا تھا کہ تمہیں اتنا کپڑا کیسے ملا جو آج ریاست مدینہ کو یاد کر رہے تھے کاش کاش انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اسی ہال کے اندر اتنے ہی جذبے کے ساتھ تقریر کی ہوتی کہ سٹیل مل میں لوگوں کی تنخواہیں روکنے سے پینشن روکنے سے دو خودکشیاں ہو گئی ہیں لیکن وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے نئے بی ایم ڈیو کے لیے کروڑوں روپے ہیں کتوں کے لیے چوبیس لاکھ روپے موجود ہیں کاش اس دن مدینہ کی ریاست یاد آئی ہوتی لیکن لیکن چلیں ہم آگے کی طرف دیکھیں گے ہم نے اس بجٹ کے اوپر سفارشات مانگی تھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے جنہوں نے اپنی سفارشات دیں اور میں ایک ایک کر کے ان کا تھوڑا ذکر بھی کر دوں اور آخر میں یا بلکہ میں ایسے کرتا ہوں میں پہلے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر جن چیزوں کے اوپر نئی عمل درامت ہم کر رہے ہیں اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلی چیز جی سب سے زیادہ جس کے اوپر ذکر ہوا گفتگو ہوئی آئیڈیاز آئے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آئے سینٹ میں بھی آئے وہ فائلر نون فائلر کا تھا فائلر نون فائلر کے اندر جی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس لیے کیا گیا تھا بڑے ہمیں سننے پڑی کہ یہ نون فائلرز کی لوبی کا حصہ بن گئے ابھی اس پہ بھی ذرا سی بات کرتے ہیں کون نون فائلرز کی لوبی کا حصہ ہے یا تھا لیکن ہم نے یہ تجاویز میں وزن دیکھا جو مسائل تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا تو ہم وہاں تو نہیں واپس جا رہے جہاں پہ قانون پہلے تھا کیونکہ اس کے اندر میں سخم نظر آئے لیکن ہم تین ایگزیمشنز کے ساتھ یہ پابندی دوبارہ سے کر رہے ہیں جو نون فائلرز کے گھر زمین اور موٹر سائیکل گاڑی خریدنے کے لیے تھی ایگزیمشن کیا ہے جی غیر ملکی جو غیر ملک میں مقیم پاکستانی اوورسیس پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بڑی جائز بات ہے اس وقت ویسے بھی ان کا حب الوطنی کا جذبہ جو ہے میں بھی باہر نوکری کر چکا ہوں اس وقت جو ملک کے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ دل ہوتا ہے دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے وہ ایسا سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں اس کو فائلر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے خیال میں یہ ایک ناجائز بندش تھی تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اگر وہ وہاں سے ڈالر ریمٹنس آتی ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر اور تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ زمین خرید سکے گا اور گاڑی اگر خریدنا چاہتا ہے تو کر سکے گا ایک اگزیم استثناء یہ ہے دوسری ایک جائز بات جو آئی وہ یہ تھی کہ وراثت کے اندر ابھی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی کوئی خاتون ہیں وہ گھرے لو خاتون ہیں وہ کہیں تام نہیں کرتی یا کوئی اور ان کا کاروبار ایسا ہے کہ جس کے لیے یا آمدنی ان کی اتنی نہیں ہے کہ ان کو فائلر ہونے کی ضرورت ہے تو وہ جاداد ان کے نام منتقل نہیں ہو سکتی تھی تو ہم نے وراثت کے لیے استثناء کی ہے کہ اگر والد صاحب یا جس کے سیجے وراثت سے آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو استثناء حاصل ہوگی تیسری چیز جو یہ کی گئی ہے شاید اس وقت اتنا غور سے دیکھا نہیں گیا تھا لیکن یہ عمومی طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ غریبوں کے بارے میں سوچتی ذرا سکا میں تو اس لیے اتنا کوئی تاجب کی بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی موٹر سیکلیں خریدتے ہیں موٹر رکشہ والے ہوتے ہیں ان کی تو آمدنی اتنی ہے وہ بچارے کان سے فائلر ہوں گے تو کوئی بھی ایگزمشن نہیں تھی اس کے اندر تو ہم نے دو سو سی سی سے نیچے جو ہے ان کے لیے استثناء کر دیئے تاکہ غریب آدمی جس کی آمدنی نہیں اتنی فائلر ہو سکے وہ خرید سکے آخری چیز جو اس کے اندر ہم نے تبدیل کی ہے وہ اس لیے تبدیل کی ہے کہ پچھلی دفعہ قانون تو بتا دیا گیا تھا لیکن شاید کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اوپر عمل درہا منت کرانے کا بہت سارے پہلے بھی کمانین ہیں تو یہ کوئی پینلٹی نہیں تھی کوئی جرمانہ نہیں تھا کہ اگر اس قانون کے ہوتے ہونے کے باوجود کوئی گاڑی بیج دیتا ہے کوئی کمپنی جو ہے وہ گاڑی بیج دیتی ہے یا کوئی پراپٹی ریجسٹر کر دیتا ہے ہوگا کیا تو ہم نے اس کے اندر جرمانہ اب شامل کیا ہے کہ قانون ہوتے ہوئے اگر اس قانون کی خلاف برزی ہوگی تو اس کا جرمانہ ہم نے آئد کر دیا ہے دوسری چیز جو ابھی ایسیسی نے فیصلہ کیا تھا سب سے غریب ترین جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ تو یا لکڑی بیچارہ استعمال کرتا ہے یا الپی جی کے سلنڈر استعمال کرتا ہے مہنگی اس کو الپی جی مل رہی تھی تو ہم نے تبدیلی کی قانون کے اندر اور ہم تیس فیصد کے لگ بھگ جو توٹل ایمپورٹ ڈیوٹیز ہوتی تھیں جی ایسیٹی کی مت کے اندر اور ریگولیٹوری ڈیوٹی کی مت کے اندر اس کو کم کر کے ہم تقریباً ایک تحیب علاقے دس فیصد کر رہے ہیں یہ دوسری تبدیلی ہم نے کی ہے تیسری نون فائلرز کے اوپر نون فائلرز کے اوپر بے تہاشا ہمارے پاس انفرمیشن موجود ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ دوزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے جیو کا ایک پروگرام تھا اس پہ میں بھی تھا اور تمام سیاسی پارٹیز کے لوگ بھی تھے اور میں نے بھی اور مسلم لیگ نون کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بڑے جوش و خروش سے بات کی کہ جناب اتنا ڈیٹا موجود ہے لوگوں کے پاس بڑے بڑے وہ گھر خرید رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں وہ فرس کلاس ایڈ ٹریول کر رہے ہیں اور بہت ساری طریقے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن بینکوں سے کر رہے ہیں ان کو پوچھتا نہیں ہے فی آر کون سا گھانون ہے جو ان کو روکتا تھا ہم نے سپیکر صاحب آپ کو یقینا خوشی ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں جیسا میں نے پچھلے ہفتے تقریر کے اندر وعدہ کیا تھا اسی اسی اسیمبلی کے اندر جو بڑے بڑے نون فائلرز ہیں ان کے خلاف کیمپین کا کل سے آغاز ہو چکا ہے جو جنہوں نے بڑے بڑے گھر خریدے جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں لیکن وہ فائلر ہونے کی زہمت نہیں کی ان کے پہلے ایک سو انہتر جو سب سے بڑے جو تھے وہ ایک کٹ آف ہم نے یوز کیا تھا ان کو نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اس ہفتے کے اند تک نیکس سیریز جائے گی یہ معاملہ ہزاروں میں جلد پہنچے گا اور ہم پیغام دینا چاہتے ہیں میں پھر ایک دفعہ تمام وہ پاکستان میں لوگ جو صاحب سروت لوگ ہیں اور فائلر نہیں ہیں میں ایک دفعہ پھر ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں آپ بھی پاکستانی ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں بھی وطن کی محبت ہوگی یہ ملک ویسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم سب کی خواہش ہے جب تک وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں جو صاحب سروت ہیں وہ اپنے حصے کا جائز ٹیکس نہ ادا کریں میں آپ سے پھر اپیل کر رہا ہوں اس وقت ہم نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی میاد بڑھا دی ہے ہم پھر موقع دے رہے ہیں ساتھ ہم نے یہ بھی کام شروع کر دی ہے کیونکہ جزا اور سزا دونوں نہیں چاہیے ابھی بھی وقت ہے ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں آپ کو وزیر اعظم پاکستان کا وعدہ ہے کہ قوم کا پیسہ قوم پر خرچ ہوگا نہ دبائی میں میل بنیں گے نہ لندن میں جائدات بنیں گی نہ سوچزلینڈ کے پینک آتونٹس میں جائے گا قوم کا پیسہ قوم پر خرچ ہوگا آئیں اس ملک کی ترقی کے اندر حصے دار بنیں لیکن اگر آپ یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں میں نون فائلر سے مخاطب ہوں اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں یہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے جب لوگ جب دیانتدار لوگ فیصلہ کرنے کی کرسی پر بیٹھیں گے جن کو اپنے چوری کی ہوئے پیسے کی فکر نہیں ہوگی تو اس ریاست میں دم ہے کہ آپ سے یہ پیسہ نکلوا بھی سکے ہم نے اس کو کام کو کرنے کے لیے سپیکر صاحب تمام ہم جو جدید طریقے کار ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہم نے اس کے اندر کہیں ہیں پہلی والی بینک اکاؤنٹس کی انفرمیشن ہے اور اس انفرمیشن کو لینے کے لیے ہم جو ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس ہولڈ کرتا ہے بینک اور یہ تمام ویڈھولڈنگ ٹیکس ایجنٹس کے اوپر یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ویڈھولڈ کیا ہے ٹیکس اس کی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچائیں ابھی تک اس کے اوپر کچھ ہیلو حجت ہو رہی تھی ہم نے ایکسپریسٹلی اس کے اندر لکھ لی ہے گورنر سٹیٹ بینک سے بات کر لی ہے تو وہ لوگ جن کی بڑی بڑی اور یہ ہم ہم لوگوں کو نہ تنگ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اتنی انفرمیشن چاہتے ہیں کہ وہ نظام ہی گر جائے جس طرح ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پینما کے بعد جب اس وقت تجویز دی تھی کہ کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کی جائیں تو ہمیں جواب میں یہ کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں انیس سو سنتالیس سے جتنے پبلک آفیس ہولڈر ہیں ملدب نہ کرنے گلہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں صرف وہ لوگ جو بڑی بڑی رکوم اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں فائلرز نہیں ہیں ان کی انفرمیشن لیں گے ہم اور دوسرا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر اور ایسین اقبال صاحب کو ٹیکنالوجی میں انٹرس بھی ہے تو ان کو پتہ ہے الگوریتمز بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں دنیا کے اندر اس وقت جو ٹیکس کلیشن ایجنسیز ہیں وہ صرف پرانے طریقے کار نہیں استعمال کرتی وہ اس وقت موڈن ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہیں دنیا کے جو گلوبل ایکسپورٹس ہیں وہ ہم اس وقت ایف بی آر کے اندر نہیں ہیں کپیسٹی میں ایف بی آر کی بیل کریں گے لیکن ٹائم لگے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انونمسلی لوگوں کا نام دیئے بغیر وہ ڈیٹا جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے الگوریتمز رن کر کے ہم ایڈنٹیفائی کر سکیں کہ کہاں سب سے بڑے ٹیکس ایویڈرز ہیں کون لوگ ہیں جو سب سے بڑے ٹیکس ایویڈرز ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن کی جائے یہ اس کے اندر آخری قدم ہے جو ہم نے امنمنٹ کے اندر ڈالا ہے کچھ اور آئیں تھی سفارشاد سینٹ کی طرف سے فائلر نون فائلر کی اور ہمارے اپنے نیشنل اسیمبلی کے میمبرز جیئے ان کی بھی جو تھی فائلر نون فائلرز والا میں نے آپ کو بتا دیا سب زدہ سفارشاد اس کے بارے میں تھی دوسری ایک چیز یہ تھی اس پہ ٹیکس پہ جو چینج ہے وہ ٹیکس پہ چینج جولائی ون سے نہ کیا جائے بلکہ جز دن یہ بل پاس ہوتا ہے یہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے ٹیکس ایئر پورا ایک ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے ٹیکس ایئر ہمیشہ جولائی ایک سے جون تیس تک رن کرتا ہے اور آپ نے ٹیکس ایڈن فائل کرنا سال ختم ہونے کے بعد تو یہ کوئی ریٹرو ایکٹیو میجر نہیں ہے یہ سال کے اندر ہی ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں ایک اور آئی تھی ریکویسٹ کہ یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم کا جو فنڈ ہے سپریم کورٹ فنڈ جو ہے سپریم کورٹ پرائم میریسٹر فنڈ اس کے اندر جو ایکزیمشن دی گئی ہے کہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے اس کو ختم کیا جائے کہ اس سے جو ہے وہ جو لوگ جنہوں نے ٹیکس کا پیسہ چھپایا ہے ان کی مدد ہوتی ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو پہلی دفعہ میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی نے تو میرا بھی یہی ریکشن تھا اور پھر میں نے سوچا کہ ہم جو اتراز کرتے ہیں ہم تو یہ اتراز کرتے ہیں کہ سو روپے چوری کیے تین روپے دیئے اور آپ کا ستانوے روپے صاف ہو گیا یہاں پہ تو وہ سو کا سو جمع کرا رہا ہے ہم اس شخص کو تو کوئی امنسٹی نہیں دے رہے ہیں صرف امنسٹی اس پیسے کو مل رہی ہے جو ایک قومی کام کے لیے ہے تو اس نے جب سارے کا آزارہ پیسہ جمع کرا دیا یہ ریکویسٹ پہ ہم نے سپریم کورٹ کی کیا تھا لیکن میرے خیال میں وہ جائز بات بھی تھی اس لیے میرے خیال میں وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں یہی موٹی موٹی چیزیں تھی تقریباً تمام جو ہم نے دیکھ لی ہیں آخر میں میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگ کا جنہوں نے اس مبایسے کے اندر حصہ لیا اپنی تجاویز دیں اور آخر میں صرف اس اپیل کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں سر اگریکلچر پہ الحمدللہ چاہے یہ مجھے ایک اور چیز پی کرتا ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی کہ بڑی دھوان دھوار تقریریں ہوتی ہیں کل میرے پاس جو قومی اسیمبلی کی جو آپ کے آفسس کے وساطت سے میرے پاس امنمنٹس آئی ہیں وہ کل شاید چار یا پانچ ہیں اس میں الحمدللہ اگریکلچر کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن جیسے میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا تھا تالپور صاحب جیسے میں پہلے ذکر کرتا آپ کو پتا ہے کسان ہمارے دل کے قریب ہیں میں پہلے ذکر کر چکا تھا کہ ہم سبسیڈی پہلے ہی اپروو کر چکے ہیں تقریبا تخمینہ چھے سے سات ارب روپے کا ہے ہم جو امپورٹ کی جائے گی اس ربی کے لیے یوریا اس کے اوپر بھی سبسیڈی دے رہے ہیں اور جو الین جی کے اوپر پلانٹس چلیں گے اس کے اوپر بھی سبسیڈی دے رہے ہیں تو اگریکلچر کا اگر اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس تجویز آئے آتی تو اس کے اوپر ہم ضرور غیر کرتے لیکن بدقسمتی تجویز اس کے علاوہ اور کوئی آئی نہیں ہے جیسے میں آخر میں کہہ رہا تھا کہ میں آخر میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا سیاسی تقریریں آپ جتنی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں اور بڑی اچھی اچھی تقریریں سننے بھی مزا آتا ہے بہت زبرتز زبرتز دواندار تقریریں ہوتی ہیں لیکن خدا کا واسطہ اگر آپ واقعی پاکستان کی ہمدرد ہیں تو ان تمام تقریروں میں آپ طریقہ انصاف کی بھی تنقید کریں آپ حکومت کی بھی تنقید کریں خاص طور پر وزیر خدانہ کی تو ضرور تنقید کریں لیکن سچ قوم کو ضرور بتا دیں کہ آج معیشت کھڑی کھا ہے خدا کا واسطہ یہ ضرور بتا دیں کہ پاکستان کو ہم کہاں پر لے کر آ گئے ہیں آپس میں وہ بٹوارہ کر لیں کہ وہ جو پچھلے دس سال میں تھے پانچ سال میں انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا لیکن مجموعی طور پر پچھلے دس سال میں آج جہاں معیشت کھڑی ہے سچ اس کے بارے میں ضرور بول دیں بہت بہت شکریہ سپیگر صاحب